ہیلو فرنچ کیسے ہو بھائی ٹھیک ہونا اگر ٹھیک نہیں ہے تو کومنٹس کرو ٹھیک کر لیتے ہیں بھائی ٹینچن نہیں لینی آپ نے میرے پیارے ویور آج جانے والے ہیں دوبائی دوبائی مزے کی کنٹری دوبائی چلیں گے مزے کے ساتھ سامان ہے بھائی لیپ ٹوپ اپنے پاس وہ چھوڑنا ہے ہم نے زمزم شاپ کے اوپر اوپر یہ اتیاز سے لے کے جانا پڑے گا یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے جس سٹی کے اندر ہم کھڑے ہیں اس کو کہتے ہیں مری پاکستان کی سٹی مری یار مزے کی سٹی ہے یار بڑی مزے کی ہے بھائی یہاں پہ سردی بہت زیادہ پڑتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھائی برباری ہوئی ہے ہر جگہ پہ یہاں پہ 24 آور موسم بھائی برباری کا رہتا ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہ ہر انسان اس ایریا کو دیکھنا چاہتا ہے میرے پیارے ویور دیکھو بھائی چل پڑیں اپنے منزل کی طرف اور دیکھتے ہیں بھائی وہاں پہ جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گ گلہ تھوڑا خراب ہے بھائی ارجسٹ کر لینا یار رستے میں بہت ہی خطرناک جگہ آنے والی ہے بھائی یہ جنگل آنے والا ہے وہاں پہ کچھ جاتا نہیں ہے لیکن ہماری مجبوری ہے بھائی اس رستے سے ہو کے جانا کیونکہ بڑی گاڑیوں کی انٹری جو ہے نا وہ سٹی کے اندر نہیں ہوتی یار بڑی گاڑی کو بھائی اس روٹ پہ لے کے جانا پڑے گا یار سٹی کے اندر لے کے گئے تو چلان کر دیں گے بھائی گاڑی کو بند کر دیں گے آپ کو رستہ نظ آ رہا ہوگا ابھی تک تو روڑ صاف چل رہا ہے بھائی کیونکہ سٹی کے اندر ہے نا ابھی تو اس سٹی سے باہر نہیں نکلے جیسے جیسے سٹی سے باہر نکلیں گے روڑوں کے اوپر آ جائے گی برف اور کام خراب ہو جائے گا بھائی رستہ مشکل ہو جائے گا اس لیے آرام سے اتیاز سے لے کے چلنا پڑے گا وہی لے کے جا رہے ہیں بھائی لے کے جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہاں سے ملے گا پیسہ مانی روپیہ بہت زیادہ یہ دیکھو بھائ بھائی یہاں سے ٹرک سلپ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس لیے ٹرک کو بڑی آرام سے اور سلو سپیڈ میں لے کے جانا پڑے گا جب تک یہ روڑ غراب ہے نا بھائی یہاں پہ سلو سپیڈ کے ساتھ جایا جاتا ہے تیز سپیڈ کریں گے تو ٹرک بھی نیچے آ جائے گا اور سمان بھی سارا روڑ کے اوپر کھلر جائے گا الٹا پیسے لینے کی وجہ پیسے دینے پڑ جائیں گے بھائی پیارے ویور ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے کیونکہ آگے جنگل آپ کو دکھانا ہے وہ خطرناک اور فیمس دنیا کا فیمس خطرناک جنگل ہے بھائی آج آپ بھی دیکھ لو کہ مری سے دبائی جاتے ہوئے رستے کے اندر جو جنگل آتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے جو ویڈیو پوری دیکھے گا بھائی وہی دیکھ پائے گا نا اور جو ویڈیو کو کٹ کٹ کے دیکھے گا وہ دیکھ نہیں پائے گا کیونکہ ابھی جنگل بس پاس ہی ہے کیونکہ سٹی سے تو ہم نکل آئیں مری شہر سے تو ہم نکل آئیں بھائی اپنی مین منزل کی طرف رواند وہاں ہو چکے ہیں وہ جنگل بس یہ پاس یہ بھائی پاکستان کے اندر ہی آتا ہے باہر نہیں آتا یہ پاکستان کے کورنر پہ آتا ہے جہاں پہ پاکستان کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے نا وہاں پہ وہ جنگل آتا ہے پوری دنیا کے اندر فیمس ہے ہر بندہ اس جنگل کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن وہاں پہ جانا مانا ہے بھائی ہے پیارے ویور کوئی بھی زندہ انسان وہاں پہ جا نہیں سکتا بھائی وہاں پہ آرمی لگائی ہوئی ہے وہاں پہ صرف ٹرک وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹرک جو جا رہے ہیں وہ صرف سامان لے کے اس رستے سے گزر جائیں گے یہاں پہ رکیں گے نہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ مستی کرتے ہیں بھائی مستی کرتے ہیں جنگل کے اندر سٹیک کرتے ہیں سٹیک کرنا خطرناک ہے کیونکہ وہاں پہ جو جانور ہیں بہت زیادہ خطرناک ہیں مزے کے ساتھ آپ کا بھائی ٹرک کو لے کے جا رہا ہے ویڈیو کو کر دو لائک کیونکہ ویڈیو کو لائک کرنے کا روپیہ نہیں ہے نا بھائی اس لیے ایک روپہ بھی نہیں لگتا بھائی ویڈیو کو لائک کرنے کا فری کے اندر ہے ایک سیکنڈ لگے گا بٹن کو پریس کر دو ویڈیو کو لائک کر دو آپ کے بھائی کو سپورٹ ملے گا یار آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے رستہ ویسے ویسے خوف ناک ہوتا جائے گا میرے پیارے ویور بڑا ہی خطرناک رستہ بن جائے گا بھائی ابھی کچھ ہی دیر کے اندر جنگل آپ کے سامنے ہوگا وہاں پہ کچھ ہی دیر سٹیک کریں گے بھائی کسی کو کیا پتہ چلے گا بھائی جنگل کے اندر ہم نے سٹیک کر لیا یار آپ کی خاطر سٹیک کر کے دکھائیں گے آپ کو جانور بھی دکھائیں گے وہ خطرناک جو جانور ہے نا جو انسان کو دیکھتے ہی بھائی اس کا کیمہ کر کے رکھ دیتے ہیں وہ جانور بھی آپ کو دکھائیں گے آپ کی خاطر پیارے ویور آپ کے لیے بھائی اپنی جان کو مشکل میں ڈالیں گے یار اس لیے آپ ویڈیو کو لائک کیا کرو اور چینل کو کیا کرو سبکرائب جن دوستوں نے بھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا جلدی سے سبکرائب کر لو بھائی وہ بھی فری کے اندر ہے اس کا کوئی روپیا نہیں لگے گا آپ کو بٹن پریس کرنے میں پیارے ویور گاڑی کے اندر ہم نے چھوری چاکور تلوار رکھ لیے بھائی کیونکہ اس جنگل سے گزرنا ہے خطرناک جانور اگر حملہ کر دیتے ہیں نا تو ان کو بھائی سبق سکھانا پڑ جائے گا اس لیے وہ سمان اندر رکھا ہوا ٹرک کے اور وہ کام آ جاتا ہے بھائی کسی بھی جگہ پہ ویرانی جگہ پہ اگر ٹرک خراب ہو جاتا ہے وہاں پہ رکنا پڑ سکتا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ تو پاس ہونا چاہیے نا یار کیونکہ ایریوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا بھائی اتنے لونگ روڈ کے اوپر اگر رستے میں کہیں پہ بھی کوئی کام خراب ہوتا ہے بھائی کھڑا ہونا پڑ سکتا ہے رکنا پڑ سکتا ہے سٹیک کرنا پڑ سکتا ہے تو ہمارے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ہم یوٹلائز کر سکیں اگر کوئی جانور کوئی جنگلی جانور ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کو سبق سکھا سکیں اور اپنی جان کو بچا سکیں بھائی لوگ پیارے ویور صرف اور صرف دس کلومیٹر دور وہ جنگل رہ گیا ہے بھائی زیادہ دور نہیں ہے بھائی ابھی ٹینسن نہ لینا دس کلومیٹر دور ہے بھائی صرف دس کلومیٹر اپنا بھائی دیکھو بھائی یہ ٹرک والا بھائی اپنا دس منٹ کے اندر کر جائے گا اس کو بس یہ آنے والا یہ دیکھنا بھائی دس منٹ تو اس کے اندر ہے نا بھائی آپ کے سامنے ایک منٹ کے اندر آ جائے گا وہ جنگل بس بہت زیادہ نزدیک ہے اس جنگل کے بھائی صرف آٹھ کلومیٹر رستہ رہ گیا ہے اپنے آگے بھی ایک ٹرک جا رہا ہے بھائی یہ بھی اپنا دوست ہے یار اس کا ٹرک ہے اس نے کہا ایک ساتھ چلتے ہیں رستہ خطرناک ہے اس لیے ساتھ ساتھ ٹرک کو لے کے چلیں گے ساتھ ساتھ چلیں گے اگر کسی کے ساتھ بھی مسئلہ بنتا ہے میری ٹرک کے ساتھ مسئلہ بنے گا تو میں اس کو کال کروں گا اور اس کے ساتھ بنے گا تو یہ مجھے کال کرے گا بھائی اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے ایک بندہ ایک ہی ہوتا ہے اور بھائی دو دو ہی ہوتے ہیں اس لیے ایک سا جا رہے ہیں بھائی اتفاق میں برگت ہے اتفاق میں را گروہ آپس میں ملجل کے را گروہ پیارے ویور آپ نے دیکھا کتنا مزے کا ٹریک ہے بھائی اور مزے کا ٹرک بھی آپ کے بھائی نے اپ ڈیٹ کیا ہوا یار اتنا مزے کا ٹرک اپ ڈیٹ کیا ہے صرف آپ کی خاطر آپ کے لئے روپیا لگایا ہے تاکہ آپ مزہ لے سکو بھائی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بھائی وی ای پی ٹرک چلا رہا ہے وہ کھٹارا ٹرک نہیں چلا رہا ہے وی ای پی ٹرک ہوتا ہے نا تو اس کو ڈلیوری اچھی ملتی ہے بھائی بہت بڑی ملتی ہے بھائی بہت زیادہ پیسہ کھمایا جاتا ہے اس لیے اپنے ٹرک کو لش پش رکھنا پڑتا ہے تاکہ زیادہ پیسے والی ڈلیوری پکڑ سکیں اور سامان کو پہنچا سکیں کیونکہ جو ڈلیوری ہوتی ہے بھائی اس کے اندر سامان ہوتا ہے اور لوگوں کا قیمتی سامان ہوتا ہے وہ اس لیے کوشش کرتی ہیں کہ جو اچھا ٹرک کو جو نیو ٹرک کو اس کو ہم سامان دیں تاکہ وہ بافاظت اپنے مقام پہ پہنچا سکے اور اپنا پیسہ بھی پکڑ سکے بھائی لوگ وہاں پہ جا کے ملے گا ہمیں پیسہ مزہ کریں گے چل مستی کریں گے پیارے ویور ابھی آپ کو نظر آرہ بھائی صبح ہونے والی ہے بس کچھ ہی دیر کے اندر دن بھی چڑ جائے گا اور دن کے ٹائم آپ کو بدا جتنے بھی خطرے ہوتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں یا رات کے ٹائم ہی خطرناک جانور باہر نگلتے ہیں یہ شکر ہے بھائی دن کے ٹائم ہم جنگل کے پاس پہنچنے والے ہیں جنگل کے پاس پہنچ گئے دن کے ٹائم تو پھر ٹینسن والی بات نہیں ہے کیونکہ دن کے ٹائم تمام جنگلی جانور جو خطرناک جانور ہوتے ہیں نا بھائی وہ چھپ جاتے ہیں اپنی بلوں کے اندر یار وہ رات کے ٹائم نکلتے ہیں رات کی تاریخی میں نکلتے ہیں اس لئے ٹینسن والی اب بات نہیں ہے یہ دیکھو بھائی ابھی کچھ دیر کی اندر جنگل آپ کے سامنے ہوگا یہ دیکھنا بھائی میرے پیارے ویور وہ جنگل آ چکا ہے کتنا خوفناک جنگل ہے بھائی دیکھو کتنا خوفناک رستہ ہے یار روڈ کے اس پار یہ سارا جنگل ہے میرے پیارے ویور ابھی کیونکہ دو ٹرک ایک ساتھ چل رہے ہیں اس لئے پوسیویٹی نہیں ہے کوئی جنگلی جانور حملہ کرے کیونکہ اس کو پت ہے شور بہت زیادہ روڈ کے اوپر دو بڑی بڑی گاڑی ہیں روڈ کے اوپر چل رہی ہیں دیان سے دیکھو نا تو آگے کو ٹرک بھی جارہا بھائی ایک نہیں جارہا بھائی چار پانچ ٹرک جارہے ہیں سمجھدار ہوگئے ہیں لوگ بھائی ایک ساتھ چلنا سٹارٹ ہوگئے ہیں یار ایسی ایک ساتھ اتفاق میں چلتے رہیں گے تو بچے رہیں گے اگر کریں گے جلد بازی آگے نکلنے کوشش کریں گے تو کیلے رہ جائیں گے تو پس جائیں گے بھائی پس جائیں گے تو کیمہ کر کے رکھ دیں گے یہ جانور پیارے ویور اپنا بہت سارا خیال رکھا کرو کیونکہ بھائی سرتی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اس لئے اپنی احتیاط کیا گروہ میرے پیارے ویور یہ دیکھو کوئی شور ٹرک بننے جا رہا ہے آرام سے لے کے جائیں گے ٹرک کو کیونکہ بھائی قیمتی سامان ہے ٹرک کے اندر لیپ ٹوپ ہیں بھائی بڑے بڑے قیمتی لیپ ٹوپ ہیں اگر بھائی وہ لیپ ٹوپ یہ ٹرک سے گر جاتی ہے نا تو وہ سارا خرچہ مرچہ ہمارے اوپر پڑ جائے گا وہ ہمیں پیسے دینے پڑ جائیں گے اس لئے احتیاط سے چلیں گے آرام کے ساتھ چلیں گے مزے کے ساتھ چلیں گے ٹینسن فری ہو کے جائیں گے بھائی ایزی سے ایزی ہو کے ٹرک کو لے کے جائیں گے تاکہ بھائی سیف انساؤن اپنے سامان کو ڈلیور کر سکیں اور مال اور پیسہ پکڑ سکیں میرے پیارے ویور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بوسرا خیال رکھئے گا ٹیٹل